کمپنی دن قریباً ساڑھے آٹھ سو نو سو روپیہ کا ٹارگیٹ کمفرٹبلی پوسیلی ساڑھے آٹھ سو سے نو سو کے ٹارگیٹ سر وندو فارما میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن وازار کا موڑ خراب ہے اور وازار میں یہ جو کمزوری لگتار بڑھتی جاری ہے اور وازار میں جب حروسے کی کمی ہو آج جب وشواس کی کمی ہو اور ڈر بڑھ رہا ہے تو ایسی لوگوں سے واشیت کرنی چاہیے جو وازار کی نوز پکڑتے ہیں اور اب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وازار کے دگج سنجیو بھسین بھسین صاحب نمسکار شکریہ آپ کا سمجھ دینکلی اٹینو سو دیش پر سواغت ہے سب سے پہلے سر آپ سے یہ سمجھیں گے دیکھیں جب بھی بھروسی کمی ہوتی ہے وازار میں تو آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے اور کانفیڈنس ملتا ہے ابھی جو سیچویشن ہے وازار میں اب ہم اوپری اس طرح سے نفٹی دیکھیں تو تقریباً اب چودہ سو پندرہ سو پوائنٹ نیچے آ گیا ہے کیا سلا ہوگی آپ کی ابھی اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ہاں گوڈ مارننگ تو it's a good morning but it's a bad day کیونکہ global q's خراب ہے لیکن یہاں میں یہ کہوں گا کہ انڈیا کو دیکھئے نا 120 کروڑ کی آوادی کو vaccination لگ گیا ہماری count ہم ہے ہم اپنے آپ کو تو کبھی ساباشی نہیں دیں گے کیونکہ ہم کہیں گے US-Europe میں جو ہو رہا ہے اور یہ ایک تاتپریہ ہے کہ شہر بزار is always a case of greed and fear اب اگر آپ اٹھارہ چھے سو پہ سب بولیش تھے تو سترہ ایک سو پہ آپ کیوں مہیوش ہیں یہی موقع ہے اور دو چار دن کی گھبرات ہے سوموار سے بزار میرے حساب سے گھوم جانا چاہیے آج ہر حالت میں bottom بنے گا اور یہی موقع آپ کو لینے کا ہے کیونکہ there is going to be more money printing there is going to be less oil is going to fall تو اس کا مطلب as a catalyst banks are in the best place ever تو یہی موقع ہے جو آپ چنیندہ شہر جو ویٹ کر رہے تھے لینے کا اب آپ put your money where your mouth is سابر بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں دوہزار بیس میں جب کوویڈ کا سنکٹ گہر آیا تھا اور دوہزار اکیس میں بھی جب پھر سے سنکٹ دوبارہ لوٹا تھا اس کے بعد بازار نے بار بار اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ اوپر جانا ہے تو تہہ اس میں کوئی دکت نہیں ہے یہ بتائیے کہ ابھی جو گراوٹ آ رہے ہیں حسین صاحب شروع میں ابھی کن سٹاکس پہ بلکل ہمیں ایسی سٹریٹیجی ہونی چاہیے کہ لپک لینے والے کی زیادہ کریکشن ہے تو تراند اس کو لپک لیں زیادہ کریکشن نہیں کریکشن آ چکا ہے فارنرز بیچ رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے ڈالر سٹرانگ ہے لیکن میں یہاں ایک تات پر یہ کہوں گا کہ انڈیان روپی is the best performing currency ہمارے ریزارف سٹرانگ ہیں oil is low ہمارے bond yields comfortable ہیں اور گورنمنٹ is doing all the right steps تو یہاں آپ کے پاس پانچھے سٹاکس میں دھگت بولتا ہوں سب سے پہلے HDFC bank دوسرا ICICI bank تیسرا Larson and 2 bro جہاں پہ سارا ان کی holding company اور ابھی جو آپ کا construction کا جو activity ہے they are in the best shape ان کے order flow are the best پھر federal bank which is a proxy کہ gold prices are going to go up as a fear so gold lending will be the best business federal bank is the largest lender in bank lender in south اور IDFC first sale آپ سب میٹ کر رہے سے 150 کا sale کے numbers even Tata Steel سے بیٹ رہے ہیں تو یہ 105-6 میں آپ کو اکٹھا کرنا ہے تو وہ کیجئے کیونکہ locally residential commercial space are seeing the best buyouts and steel cement are a no-brainer at this price تو یہ موقع مچوک یہ یہ 2-4 دن ہے میرے حساب سے 100 اموار اور 4-5 تاریک سے یہ بزار گھوم جائے گا اس سمیں آپ پھر ویٹ کرتے رہیں گے جو پینک سیلنگ ہے وہ آلماسٹ ہو چکی ہے روز تھوڑی آپ 400 پوائنٹ نفٹی میں توڑیں گے تو آئی ٹھنک this is an unfounded opportunity which you should not miss out ٹھیک ہے بھزین جی نمشکار میں شرشتی بات کر رہی ہوں سرمجھ سے دو سیکٹرز کے بارے میں میں سپیسیفکلی آپ سے جاننا چاہوں گی سب سے پہلا گلوبل پلے اگر ہم دیکھیں تو میٹل کاؤنٹرز کچھ دن پہلے ابھی تیزی دکھا رہے تھے آج پھر سے یہ گراؤٹ دکھا رہے ہیں بزار کے ساتھ اور دوسرا آٹو شیئرز میں کیا کرنا چاہیے آج دیکھیں نفٹی کے ٹاپ لوزرز ہیں جیسا کہ آپ ہائی لٹ کر رہے تھے کہ انڈیا میں پلے اچھا ہے بٹ کافی ساری آٹو کمپنیز ہیں جو کی یوروپ میں اور باقی انہ دیشوں میں کام کاج کر رہی ہیں تو ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہوگی آج اچھا سوال پوچھا لیکن آپ انڈیا سنٹرک موڈر لیکھیں دیکھیں ٹاٹا موڈر is the largest پلیر in یورپ and سلوکیا and رشیا تو اس کو obviously it will be a hurt لیکن locally ماروٹی اشوک لیلینڈ وہ کہہ رہے ہیں ہماری سمی کنڈکٹر مارکٹ کی پرابلوم میں سب سے منیمم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ technically سمی کنڈکٹر chips are least used by مہندرہ and Tata موٹر تو یہاں میں کہوں گا کہ آپ کو آنکھیں بند کر کے مہندرہ مہندرہ ماروٹی اور اشوک لیلینڈ ایڈ کرنا چیئے TVS motor is my top pick in the two wheelers آپ نے metals کا zikr کیا they are a global play on the strong dollar but آج سے مجھے لگتا ہے ہاں reversal آنا چیئے dollar will top out and bond yields will again fall because again the easy liquidity is going to be there so I think metals جیسے میں نے آپ کو بھی ویدانتہ has proven that the promoter wants to increase its stake at an all time high اور ویدانتہ کی valuation کے اگر دیکھیں گے تو سیل کا باؤ 100 نہیں 175 ہو چیئے اور آپ کو 105 سے میں مل رہا ہے تو جیسے میں نے کہ میرے کو سیل اور ٹاٹا سٹیل اس بہو پہ بہت پسند ہے اور آٹوز میں ماروٹی ٹی ویس موٹر اور اشوک لیلید اور مہیندرا مہیندرا بسین میرا دوسرا سوال ڈالر پہ تھا کہ جس طریقے سے ہم گلوبل کے concerns بڑھتے وی دیکھ رہے ہیں اور آپ نے indication دیا کہ you are expecting کہ ڈالر will top out آگے چل کے کچھ دنوں میں جب آپ انڈیان مارکت میں ریکاوری کی امید کر رہے ہیں کہ آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ گلوبل مارکت بھی پھر طریقے سے ایک باؤنڈ ایک وہاں پہ ریباؤن دیکھنے کو ملے گا یا پھر گلوبل مارکت تھوڑے سے کمزور رہ سکتے ہیں پر نہیں اور glوبally there is weakness اور وہ رہے گی بکیز اور یہ مطلب روپیہ جو ابھی بھی رہے گی اور باند 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 اور اس کارن سے روپیہ is مور stable اور جو ہماری لوکل فلوز ہیں وہ ریل ریتیل انویس ریتیل ڈیلیوج اور فائز بھی دو چار دن اور ہے جتنا انہوں نے بیچنا ہے آٹھ مینے ہو گئے یہاں سے کہیں تو ریوارسل دکھے گا نا so i think this is a unfounded opportunity اس جس کو کہتے لڈڈو ہے جیسے کرپٹو کرنسی ہے جس نے کھایا وہ پچھتا ہے جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتا آئے گا تو i cannot say much میں یہ کہتا ہوں کہ at least keep 5% on your capital to apply in these issues don't push too much of capital to work but put some of it because آپ کو new found sector میں time دینا پڑے گا they need more gestation and that is why this becomes attractive place to play they will be volatile کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ valuations کافی high تھے جو pricing آئی ہے but میں نے جاتے کہا 5% of initial capital can be allocated to them بھسین صاحب ایک آخری سوال آپ سے ہوگا وہ یہ بینکنگ میں کسی کو موقع دیکھ نہیں کیونکہ بینکنگ نے underperform کیا ہے تو mid cap بنکوں پر نظر رکھیں یا پھر جو large cap ہے جو front liner ہیں ان پر ہمیں اپنی نظر رکھنی چاہیے دونوں کا mix لیجئے آپ wholeheartedly buy ICIC HDFC جو اور market share gain کر رہے ہیں تو میں یہ 5 share کہوں گا بینک نفٹی اس بھاؤ پر سب سے اچھا موقع دے رہا ہے 36000 بینک نفٹی آپ کو 49000 دکھا دے گا 31 ڈسمبر سے پہلے لکھ کے لے لیجی آپ بسید صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا سمجھ دینے کے لیے درشکوں کا confidence بڑھانے کے لیے